پیارے ساتھیوں نمسکر آج کے ویڈیو میں راستان جکے کے پچیس بہت ہی امپورٹنٹ پرسن لے کے ہوں اور یہ سبھی پرسن پہلے ایک جام میں پوچھے گئے تو آگے بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو کو سروع سے ان تک دیکھے گا اور ڈیلی ایسے امپورٹنٹ کیوشن کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو آج ہی سبسکرائب جرور کر لیجئے گا آپ کو ڈیلی راستان جکے کے ہر ایک امپورٹنٹ کیوشن کے ویڈیو ملنے والے تو آج ہی سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا پہلا کیوشن آپ کے سامنے راستان کا سب سے بڑا جیلہ جیسل میر راستان کے سب سے چھوٹے جیلے دھولپور سے کتنا بڑا ہے بہت امپورٹنٹ پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ اپسن اے ہمارا اتر رہے گا بارہ پوائنٹ سکس سکس گھوڑا بڑا ہے جو کی دھولپور سے جیسل میرک شیطرپل کے معاملے میں کیوشن نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں راستان میں پندرہ جنوری انیس سو ستیاسی کو سرکار کے دوارہ سمبھاگی ویوستہ کی سروعات دوبارہ کی گئی تھی کس کے دوارہ کی گئی تھی بہت امپورٹنٹ پرسن ہے اگر آپ سے پوچھا ہے کہ سمبھاگی ویستہ کی جو سروعات دوبارہ کب گئی تو پندرہ جنوری انیس سو ستیاسی کو اور کس کے دوارہ تو ہری دیو جوسی اپسن اے ہمارا اتر رہے گا امپورٹنٹ پرسن ہے تھوڑا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں ہری دیو جوسی کون تھے تھے ایک بھارتی راجنیتہ تھے اور راجستان کے تین بار مکہ منتری رہے تھے گیارویں سولویں اور اٹھارویں مکہ منتری بنے تھے تو یہ سارے امپورٹنٹ پرسن آپ کو یاد ہونے چاہیے کیوسنویر تھری کی بات کرتے ہیں راجستان میں سمبھاگی ویستہ کی سروعات کی گئی تھی ٹھیک ہے پہلے بار سمبھاگی ویستہ کی سروعات کب کی گئی تھی جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پہ آپسن ڈی مارا اترے گا تیس مارچ انیس سو انچاس کو پہلے بار راجستان میں سمبھاگی ویستہ کی سروعات کی گئی تھی کیوسنویر فور کی بات کرتے ہیں راجستان میں سمبھاگی ویستہ کو مکہ منتری محلل سکاریہ نے کب بند کیا تھا امپورٹنٹ پرسن ہے یاد کر لیجئے گا ہم نے بات کی تھی کہ سمبھاگی ویستہ پہلے بار کب سروعات ہوئی تھی اس کے بعد دوبارہ یہ کب سروعات ہوئی تھی دونوں کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اب بات کرتے ہیں اس کو بند کب کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو آپسن سی مارا اترے گا انیس سو باسٹھ میں اس کو بند کیا گیا کس کے دوبارہ کیا گیا محلل سکاریہ کے دوبارہ تو یاد کر لیجئے گا سارے امپورٹنٹ پرسن ہیں کیوسنویر فائیب کی بات کرتے ہیں کس جلے کی آکرتی لگ بگ بھارت جیسی ہے کون سے جلے کی جو آکرتی ہو بھارت کے سمان ہے جودپور بھیلوڑا دوسا یا بارڈ میر تو یہاں پہ آپسن ڈی مارا اترے گا بارڈ میر جلے کی جو آکرتی ہو بھارت کے لگ بگ سمان ہے کیوسنویر سکس کی بات کرتے ہیں راجستان کے کون سے جلے کی آکرتی دھنوسکار ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ راجستان کے کس جلے کی آکرتی ہے وہ دھنوسکار ہے تو یہاں پہ آپسن اے ہمارا اترے گا دوسا جلے کی جو آکرتی ہو ایک طرح سے دھنوسکار ہے تو یہاں پہ آپسن اے ہمارا اترے گا کیوسنویر سیون کی بات کرتے ہیں کسیتربل کی دشتی سے راجے کا سب سے چھوٹا سمبھاغ ہے کسیتربل کی دشتی سے راجستان کا سب سے چھوٹا سمبھاغ آپ کو بتانا ہے جیپور بھرتپور کوٹا یا ازمیر تو آپسن بی مارا اترے گا بھرتپور جو کی راجستان کا کسیتربل کی دشتی سے سب سے چھوٹا سمبھاغ ہے کیوسن نمبر ایٹ کی بات کرتے ہیں کسیتربل کی دشتی سے راجستان کا دوسرا سب سے بڑا جلہ کسیتر پل کی دشتی سے راجستان کا دوسرا سب سے بڑا جلہ کونس ہے اگر پہلے جلے کی بات کی جائے تو وہ جیسل میرے سب سے چھوٹا جلہ دھولپور ہے تو اب بات کریں تو دوسرا سب سے بڑا جلہ بارڈ میرے آپسنسی ہمارا اتر رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ بات کی جائے بارڈ میرے جلے کا جو کسیتر پل ہے وہ اٹھائیزار تین سو ستیاسی ورگ کیمی ہے اور بیکانر یہاں پہ تھوڑا کلوز ہے ستائیزار دوسو چمالیس ورگ کیمی ٹھیک ہے کیوشن نمبر نائن کی بات کرتے ہیں راجستان کے کس سنبھاگ میں سروادک جلے ہیں آپ سے پوچھا جائے کی ان چیاروں میں سے راجستان کے کونسے سنبھاگ میں سب سے زیادہ جلے ہیں تو آپسن اے مر اترے گا جودپور سنبھاگ میں سب سے زیادہ جلے ہیں کیوشن نمبر ٹین کی بات کرتے ہیں ٹونک جلہ کی سنبھاگ کے انترگت آتا ہے اس ٹائپ کے کیوشن بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ کو جلہ دیا جائے گا کیوشن میں اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ جلہ کی سنبھاگ میں آتا ہے تو ٹونک جلہ جو ہے اجمیر سنبھاگ میں آتا ہے اپسن اے مر اترے گا کیوشن نمبر گیارہ کی بات کریں راجستان کے سب سے بڑے جلے جیسل میر کا کسیترپل اگر آپ سے پوچھا جائے ہم نے بات کی تھی جو دھولپور سے بارہ پوائنٹ سکس گناہ بڑا ہے اور اس کا کسیترپل کتنا ہے تو 38401 ور کلومیٹر اس کا کسیترپل ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کیوشن نمبر گیارہ کی بات کریں نیمن میں سے کون سا جلہ راجستان کے دکسن پوروی بھاگ میں استیت ہے راجستان کے دکسن پورو میں کون سا جلہ ہے دھولپور سوائی مادوپور بارڈ میریا بارہ تو آپسن ڈی مر اترے گا بارہ جلہ جو کی راجستان کے دکسن پوروی بھاگ میں ہے کیوشن نمبر 13 کے بات کرتے ہیں اجمیر سنبھا کا گھٹن کب کیا گیا امپورٹن پرسن ہے یاد کر لیجئے گا یہ کیوشن پوچھا گیا کہ اجمیر سنبھا کا گھٹن کب کیا گیا تھا اس طرح کے سارے امپورٹن کیوشن پانے کے لئے چینل کو آج ہی جرور سبسکرائب کر لیجئے گا راستان جی کے آپ کا بہت اچھے سے کور ہو جائے گا تو یہاں پر اپسن سی ہمارا اترائے گا ایک نمبر 1956 کو اجمیر سنبھا کا گھٹن کیا گیا تھا کیوشن نمبر 14 کے بات کرتے ہیں نیونتم انتراجی سیما کی جو بنانے والا سنبھا کونسا ہے نیونتم یعنی سب سے کم انتراجی سیما بنانے والا سنبھا کونسا ہے اجمیر جیپور بیکانیریا ادھے پور تو اپسن ب ہمارا اترائے گا اجمیر سنبھا ہے جو کی سب سے کم انتراجی سیما بناتا ہے تو اجمیر سی اینسر رہے گا کیوشن نمبر 15 کے بات کریں راجستان کے سب سے چھوٹے جلے دھولپور کا کسیترپل ہم نے بات کی تھی جیسن میر کے بات کرتے ہیں سب سے چھوٹا جلہ دھولپور کا کسیترپل کتنا ہے تو جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا دیکھئے سب سے زیادہ کسیترپل سب سے کم کسیترپل کئی بار پوچھا بھی جاتا ہے تو آپ کو دھولپور اور جیسن میر دونوں کا ڈاٹا یاد ہونا چاہیے تو آپسن ایمارہ اترے گا 3084 ورہ کلومیٹر دھولپل جلے کا کسیترپل ہے کیوشن نمبر 16 کی بات کرتے ہیں 33 جلہ پرتابگڑ 26 جنوری 2008 کو تین جلوں سے الگ ہو کے نیا جلہ بنایا گیا تھا اور یہ جلے کون سے کون سے کون سے تین جلے جن سے پرتابگڑ الگ ہو کے بنا تھا تو جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجے گا ایمپورٹنٹ پرسن بنتا ہے ڈیٹ کئی بار پوچھے بھی گئی ہے 26 جنوری 2008 کو ٹھیک ہے کون سے تین جلے چیتوڑگڑ ادھے پور بانسورڈا اپسن اے ہمارا اترے گا کیوشن نمبر 17 کی بات کریں سیکھاوٹک سیتر میں کون سے جلے آتے ہیں ایمپورٹنٹ پرسن ہے سیکھاوٹک سیتر کے اندر کون سے جلے آتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ سیکھاوٹک سیتر کے اندر سیکھاوٹک سیتر آتا ہے جون جنو آتا ہے چورو آتا ہے تو آپسن ڈی مارا اترے گا چورو سیکھاوٹک سیتر اور جون جنو کیوشن نمبر 18 کی بات کیجئے راجستان اپنے ورطمان سوروپ میں ایک نومبر 1956 کو آیا اس سمیں راجستان میں کل کتنے جلے تھے ٹھیک ہے جب راجستان اپنے ورطمان سوروپ یعنی ایک نومبر 1956 تو اس سمیں راجستان میں کل کتنے جلے تھے تو اس سمیں چھبی جلے تھے آپسن سی مارا اترے گا کیوشن نمبر 19 کی بات کرتے ہیں راجستان کے کس سمباغ میں سروادک ندیاں پروائیت ہوتی ہے اپورٹنٹ پرسن ہے کئی بار پوچھا بھی گیا ہے کہ راجستان کے کون سے سمباغ میں سب سے زیادہ ندی جو ہے بیٹی ہے بیکانیر اجمیر پرتاب گڑی یا کوٹا تو آپسن ڈی مارا اترے گا کوٹا سمباغ میں سب سے زیادہ ندیاں پروائیت ہوتی ہے کیوشن نمبر 20 کی بات کرتے ہیں راجستان میں رکھ شیطر کے نام سے جانا جاتا ہے امپورٹنٹ پرسن بنتا ہے کہ راجستان کے اندر رکھ شیطر میں کون سے کون سے جلے آتے ہیں تو جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا تو یہاں پر آپسن اے ہمارا اترے گا الور بھرتپور اور دھولپور یہ تینوں جلے رکھ شیطر میں آتے ہیں تو یاد کر لیجئے گا کیوشن نمبر 21 کی بات کرتے ہیں 2011 کی جنگرنہ کی دشتی سے جیپور 16.26 لاکھ اور سب سے بڑا جل ہے وہیں سب سے چھوٹا جل آپ کو بتانا ہے جنسنگیا کے معاملے میں راجستان کا 2011 کی جنگرنہ میں سب سے چھوٹا جل آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے دھولپور جیسلمیر ڈونگرپور ادیپور تو ان چاروں میں سے آپسن بھی ہمارا اترے گا جیسلمیر کیوشن نمبر 22 کی بات کرتے ہیں راجستان کے کس سنبھا کی سیما سبی چھے سنبھا کی سیما کو سپرس کرتی ہے بہت امپورٹنٹ پرسن بنتا ہے کی راجستان کی کس سنبھا کی سیما باقی چھے سنبھا کی سیما کو سپرس کرتی ہے امپورٹنٹ پرسن ہے جلدی سے آپ لوگ اینسر کومنٹ کیجئے گا کوٹا اجمیر جیپور یا بی کانیر تو یہاں پہ آپسن بی مارا اترے گا اجمیر سنبھا کی سیما باقی چھے سنبھا کی سیما کو سپرس کرتی ہے کیوشن نمبر 23 کی بات کریں راجستان میں توراوٹک شیطر کس جلے میں آتا ہے راجستان کے اندر توراوٹک جو شیطر ہے وہ کس جلے میں سیروہی سیکر اجمیر یا کوٹا تو آپسن بی مارا اترے گا سیکر جلے میں کیوشن نمبر 24 کی بات کرتے ہیں راجستان کے بانگڑ پردیس کے جلوں میں کون سا سملیت نہیں ہے بانگڑ پردیس میں ان چاروں میں سے کون سا جلہ سملیت نہیں ہے ٹھیک ہے تو سیکر جنجنو چورو یا راسمند تو آپسن ڈی مارا اترے گا راسمند کیوشن نمبر 25 کی بات کرتے ہیں راجستان کا کون سا سنبھاگ سروادک سہری جنسے کیاوالا سنبھاگ ہے راجستان کا کون سا سنبھاگ ہے جو کہ سب سے زیادہ سہری جنسے کیا وہاں پر رہتی ہے کون سا سنبھاگ ہے برتپور جودپور بیکانیریا کوٹا تو ہمیں پتہ ہے کہ آپسن ڈی مارا اترے گا کوٹا سنبھاگ ہے جس کے اندر سہری جنسے کیا سب سے زیادہ رہتی ہے تو آپسن ڈی مارا اترے گا اب بات کرتے ہیں ویڈیو کے انت میں آپ سب سے ایک ایمپورٹنٹ کیوشن پوچھا جارہا ہے اس کا آپ لوگ اینسر ضرور کومنٹ کیجئے گا اگر آپ کو اینسر نہیں پتا تو بھی کوسیس کیجئے گا یہ بہت ایمپورٹنٹ پرسن ہے تو راجستان میں ورطمان میں کتنے نگر نہیں گیا راجستان کے اندر ورطمان میں کل کتنے نگر نہیں گیا پانچ سات آٹھ اینسر صحیح کومنٹ کیجئے گا اگر آپ کو نہیں پتا تو بھی آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا اب بات کرتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک کر دینا جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کہ آپ لوگ آج ہی سبسکرائب کر لینا آپ کو راجستان کرنٹ پھر راجستان جی کے کے ہر ایک ایمپورٹنٹ کیوشن کے ویڈیو ملنے والے تو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک سیئر بھی کر دینا تھنک